صدرِ محترم مہمنانِ خصوصی اساتِ زکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم عظیمت و استقامت تسلیم و رضا اور اطاعتِ ربانی کے پیکر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تین رات متواتر خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ابراہیم تو ہماری رحمے اپنے ایک لوتے بیٹے کو قربان کر دے ذرا تصور کیجئے یہ سخت ترین آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھی یہ بھی کوئی معامل امتحان نہ تھا سخت آزمائش کا مرحلہ تھا لیکن قربان جائیے بڑھا پے اور کئی سالوں کی تمناوں کا مرکز راتوں اور دنوں کی دعاوں کا سمر قلب و نظر کا چراغ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو حکمِ الٰہی کی تعمیل میں قربان ہونے کے لئے تیار ہیں چونکہ اس امتحان و آزمائش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے طرح اطاعتِ الٰہی کے پابند تھے فوراں ہی سر تسلیم خم کر دیا اور کہا اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گے باپ بیٹی کی ایسی اطاعت و فرما برداری عیسار و قربانی یقیناً چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی موزد سامائین ماہز الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عمل ہے جسے پھل کر اور سمات کر کہ ملت اسلامیہ میں صبر و استقامت اطاعت و فرما برداری اور عیسار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی دین کے لئے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے گرزے کے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر صبر و تحمل کی چٹان اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے بلے سے بڑا امتحان آپ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ لاسکا کٹھین سے کٹھین آزمائش آپ کی ثابت قدمی کو بدل نہ سکی یہی صبر و استقامت اور بےمثال قربانی اللہ کو بہت پسند آئی اس لئے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پیام ملتا ہے کہ مسائب و مشکلات خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ صبر و تحمل کو اختیار کرے استقلال و استقامت کا مظاہرہ کرے اپنے عقیدے و ایمان پر قائم رہے اور ہر حال میں راضی رہے معزز سامعین ہم نے یہ کبھی سمجھنی کی کوشش ہی نہیں کی جو ہر سال ہم جانوالوں کی قربانی کرتے ہیں آخر اس کا پیغام کیا ہے قربانی کا عمل ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہمیں کس مقصد کے لئے تیار کر رہا ہے ہماری یہ کوشش ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس قربانی کی عمل سے کچھ سبق حاصل کرے اگر ہم نے ابھی قربانی کے اصل مقصد کو نہ سمجھا تو گویا ہمارا جانور کی گردن پر چھوری گھمانا لاحاصل ہوں گا جب جانور کے گلے پر چھوری چلے تو ہر بندے مومن کو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ چھوری آج میرے نفس پر چل رہی ہے جو مجھے میرے رب سے دور اور نافرمانی پر مجبور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس دن صرف جانور قربان کر دینا مقصد نہیں ہے بلکہ ہمیں ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے مال و ازباب تن من اولاد گرز یہ کہ ہر اس خوائش اور حسرت کے قربانی دینی ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اپنی ہر خوائش کو اپنی ہر چاہت کو ہر محبت کو اور ہر جذبے کو اللہ کی محبت اور حکم پر قربان کرنا ہی ابراہیمیت ہے آج ہر مسلمان کو اسی جذبے کی ضرورت ہے اظہار بندگی کے لئے کسی قسم کی قربانی سے درےگ نہ کرنا بند مومن کا شیوہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں معزز سامعین اور آخر میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ آج ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کفر ایک صف میں کھلا ہو کر زور آزما رہا ہے ان حالات میں انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں عشق ابراہیمی کو پروان چڑھائیں اور ہر طرح کی قربانیوں کے لئے خود کو تیار رکھیں موسیقی 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 موسیقی